اسلام علیکم عزیز طلباء و طالبات میں ہوں صبح رفیس نام جماعت کی ریاضی کے یونٹ پانچ کے اس سبق میں ہم آدھا مشک پانچ کا سوال تین حل کریں گے لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کے طرف آدھا مشک سوال تین مدرجہ زیاد جملوں کی تجزی کیجئے سوال تین کا پہلا جلس ایکس کی قوت دو جمع آٹھ ایکس جمع سولہ منفی چار وائے کی قوت دو یہاں پہ ہم پہلی تین رقموں کو الجبری کلیا کے شکل جیسا بنانے کی کوشش کریں گے ایکس کی قوت دو جمع آٹھ ایکس کو ہم نکھ سکتے ہیں دو ضرب ایکس ضرب چار اور سولہ کو ہم لکھ سکتے ہیں چار کی قوت دو اور منفی چار وائے کی قوت دو کو ہم لکھ سکتے ہیں دو وائے کی قوت دو اگر ہم ایکس کو اے سمجھیں اور چار کو بی سمجھیں تو یہ ہو جائے گا اے کم ربہ جمع دو اے بی جمع بی کم ربہ برابر ہوتا ہے اے جمع بی اور اس کم ربہ یعنی کہ پہلی تین رقموں کو ہم بند کر کے ایکس جمع چار اور اس کا مربہ لکھ سکتے ہیں اور اگلی رقم دو وائے کی قوت دو ویسے کی ویسے رہے گی یہاں پہ ایک بار پھر ہم الجبری کلیے کا استعمال کریں گے اے کی قوت دو منفی بی کی قوت دو یہ برابر ہوتا ہے اے منفی بی اور اے جمع بی یعنی کہ اے سے ایک بار بی کو تفریق کرنا ہے اور ایک بار جمع کرنا ہے اگر ہم ایکس جمع چار کو اے اور دو وائے کو بی سمجھیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس جمع چار منفی دو وائے اور ایکس جمع چار جمع دو وائے اور یہ دو مختلف اجزائزر بھی ہیں یوں ہم نے دیئے گئے جملے کی تجزے کی سوال تین کا دوسرا جز چار ایکس کی قوت دو منفی سولہ وائے کی قوت دو یہاں سے ہم سب سے پہلے چار مشترک لے سکتے ہیں چار مشترک لینے سے باقی رہ جائے گا ایکس کی قوت دو منفی چار وائے کی قوت دو چار ایکس کی قوت دو منفی چار وائے کی قوت دو کو ہم لکھ سکتے ہیں دو وائے اور اس کا مربع یہاں پہ ہم الجبری کلیے کا استعمال کریں گے ایک کی قوت دو منفی بی کی قوت دو جو کہ برابر ہوتا ہے اے منفی بی اے جمع بی ایکس کو ہم اگر اے سمجھیں اور دو وائے کو بی سمجھیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس منفی دو وائے اور ایکس جمع دو وائے یوں یہ تین مختلف اجزائے ضربی ہیں یعنی کہ چار ضرب ایکس منفی دو وائے ضرب ایکس جمع دو وائے دیئے گئے جملے کو ہم نے تین اجزائے ضربی کے حاصل ضرب میں لکھا اور اس کو تجزی کہتے ہیں سوال ایک کا تیسرا جوز نو ایکس کی قوت دو جمع ستائیس ایکس جمع آٹھ تجزی کرنے کے لئے ہم درمیان والی رقم یعنی کہ ستائیس ایکس کو توڑ کے یوں بھی لکھ سکتے ہیں چوبیس ایکس جمع تین ایکس کیونکہ چوبیس ایکس جمع تین ایکس ستائیس ایکس کے برابر ہوتا ہے اور چوبیس ضرب تین اس کا حاصل ضرب اے سی یعنی کہ آٹھ ضرب نو کے برابر ہوگا اور ان کا حاصل جمع درمیان والی رقم کے عددی سر یعنی کہ ستائیس کے برابر ہے لہٰذا ہم ستائیس کو چوبیس جمع تین لکھ سکتے ہیں پہلی دو رقموں سے ہم تین ایکس مشترک لیں گے مشترک لینے سے باقی رہ جائے گا تین ایکس جمع آٹھ اور پھر ہم جمع ایک مشترک لیں تو باقی رہ جائے گا تین ایکس جمع آٹھ تین ایکس جمع آٹھ دونوں رقموں میں ہے تین ایکس جمع آٹھ مشترک لیں گے تو باقی رہ جائے گا تین ایکس جمع ایک یوں ہم نے دیا گیا کسی رقمی جملے کو دو مختلف اجزائے ضربی کے حاصل ضرب میں لکھا اور اس کو تجزی کہتے ہیں سوال نمبر تین کا چوتھا جز ایک منفی چوسٹھ زی کی قوت تین اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک کی قوت تین منفی چار زی اور اس کی قوت تین کیونکہ چار کی قوت تین چوسٹھ کے برابر ہوتا ہے اور ایک کی قوت تین ایک کے برابر ہوتا ہے یہاں ہم الجبری کلیا ایک کی قوت تین منفی بی کی قوت تین جگہ استعمال کریں گے جو کہ برابر ہوتا ہے اے منفی بی ایک کی قوت دو جمع اے بی جمع بی کی قوت دو اس کلیے کے مطابق ایک کو اگر ہم اے سمجھیں اور چار زی کو بی سمجھیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک منفی چار زی ضرب ایک کی قوت دو جمع ایک ضرب چار زی جمع چار زی کی قوت دو اس کو ہم مقصر کر کے یوں بھی لکھ سکتے ہیں ایک منفی چار زی ضرب ایک جمع چار زی جمع سولہ زی کی قوت دو کیونکہ چار زی ضرب ایک چار زی کے برابر ہوگا اور چار کمربہ سولہ کے برابر ہوتا ہے یوں یہ مختلف اجزاء زربی ہیں ہم نے دیئے گئے جملے کو دو مختلف اجزاء زربی کے حاصل زرب میں لکھا اور اس کو تجزی کہتے ہیں سوال تین کا پانچ فانجز آٹھ ایکس کی قوت تین منفی ایک تقسیم ستائیس وائ کی قوت تین اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دو ایکس کی قوت تین یعنی کہ آٹھ ایکس کی قوت تین کو ہم لکھ سکتے ہیں دو ایکس اور اس سب کی قوت تین منفی ایک تقسیم ستائیس وائی کی قوت تین اس کو ہم لکھ سکتے ہیں تین وائی اور اس سب کی قوت تین کیونکہ ایک کی قوت تین ایک کے برابر ہوتا ہے اور تین وائی کی قوت تین اور تین وائی کی قوت تین ستائیس وائی کی قوت تین کے برابر ہوگا یہاں بھی ہم الجبری کلیا کا استعمال کریں گے اے کی قوت تین منفی بی کی قوت تین جو کہ برابر ہوتا ہے اے منفی بی ضرب اے کی قوت دو جمع اے بی جمع بی کی قوت دو اس کلے کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دو ایکس منفی ایک تقسیم تین وائ ضرب چار ایکس کی قوت دو کیونکہ دو ایکس کی قوت دو چار ایکس کی قوت دو کے برابر ہوگا جمع اے بی یعنی کہ دو ایکس ضرب ایک تقسیم تین وائ تو یہ ہو جائے گا دو ایکس تقسیم تین وائ جمع بی کی قوت دو اور بی یہاں پہ ایک تقسیم تین وائ ہے اگر اس کی قوت دو نہیں تو یہ ہو جائے گا ایک تقسیم نو وائ اس کی قوت دو اور یہ دو مختلف اجزائے ضربی ہیں اور اس عمل کو تجزی کہتے ہیں سوال تین کا چھٹا جوز دو وائے کی قوت دو جمع پانچ وائے منفی تین یہ دو درجی کسی رقمی جملہ ہے اس کی تجزی کرنے کے لیے ہم اس کی درمیان والی رقم کو توڑ کے لکھیں گے دو وائے کی قوت دو جمع پانچ وائے کو ہم لکھ سکتے ہیں چھے وائے منفی وائے اور منفی تین ویسے کا ویسے ایسا ہم نے اس لیے کیا کیونکہ مستقل مقدار منفی تین اور پہلا عددی سر دو ان کا حاصل زرب منفی چھے کے برابر ہے یعنی کہ اے سی برابر ہے چھے کے اور درمیان والی رقم کا عددی سر پانچ ہے ہم نے دو ایسے عدد دھوننے ہیں جن کا حاصل زرب منفی چھے ہو اور جن کا حاصل جمع درمیان والی رقم کا عددی سر یعنی کہ پانچ ہو اور وہ دو عدد ہیں چھے اور منفی ایک جن کو جمع کیا جائے تو منفی پانچ بنتا ہے جبکہ جن کو زرب کیا جائے تو منفی چھے بنتا ہے لہٰذا ہم نے درمیان والی رقم کو اس طرح توڑ کے لکھا اب ہم پہلی دو رقموں سے دو وائی مشترک لیں تو باقی رہ جاتا ہے وائی جمع تین اور دوسری دو رقموں سے منفی ایک مشترک لیں تو باقی رہ جاتا ہے وائی جمع تین وائی جمع تین دونوں رقموں میں ہے وائی جمع تین مشترک لینے سے باقی رہ جائے گا دو وائی منفی ایک اور یہ دو اجزائے زربی ہیں جن کا حاصل ضرب دیا گیا کسی رکمی جملہ ہے مشک پانچ اشار سوال تین کا ساتھوں جز ایکس کی قوت تین جمع ایکس کی قوت دو منفی چار ایکس منفی چار ہم منفی چار ایکس کو پہلے اور ایکس کی قوت دو کو بعد میں لکھ سکتے ہیں ایکس کی قوت تین منفی چار ایکس جمع ایکس کی قوت دو منفی چار اب ہم پہلی دو رقموں سے ایکس مشترک لے سکتے ہیں ایکس مشترک لینے سے باقی رہ جائے گا ایکس کی قوت دو منفی چار جبکہ دوسری دو رقموں سے ہم جمع ایک مشترک لے سکتے ہیں جمع ایک مشترک لینے سے باقی رہ جائے گا ایکس کی قوت دو منفی چار ایکس کی قوت دو منفی چار دونوں رقموں میں ہے لہذا ہم مشترک لیں گے مشترک لینے سے باقی رہ جائے گا ایکس جمع ایک اور یہ دو مختلف اجزائے ضربی ہیں جن کا حاصل ضرب دیا گیا تخصیر رقمی جملہ ہے سوال تین کا آٹھ ماں جز پچیس ایم کی قوت دو این کی قوت دو جمع دس ایم این جمع ایک پچیس ایم کی قوت دو این کی قوت دو اور دس ایم این کو ہم لکھ سکتے ہیں پانچ ایم این جمع پانچ ایم این اور جمع ایک ویسے کا ویسے پہلی دو رقموں سے ہم پانچ ایم این مشترک لیں گے پانچ ایم این مشترک لینے سے باقی رہ جائے گا پانچ ایم این جمع ایک اور دوسری دو رقموں سے ہم ایک مشترک لیں تو باقی رہ جائے گا پانچ ایم این جمع ایک پانچ ایم این دونوں رقموں میں ہے لہٰذا ہم ایک بار پھر مشترک لیں گے پانچ ایم این جمع ایک مشترک لینے سے باقی رہ جائے گا پانچ ایم این جمع ایک اور یہ دو اجزائے ضربی ہیں جن کا حاصل ضرب سوال میں دیا گیا کسی رکمی جملہ ہے جس میں متویرات ایم اور این ہیں سوال تین کا نوان جز ایک منفی بارہ پی کیو جمع چھتیس پی کی قوت دو کیو کی قوت دو یہاں ہم الجبری کلیا بنانے کی کوشش کریں گے ایک منفی بارہ پی کیو کو ہم لکھ سکتے ہیں دو ضرب ایک ضرب چھے پی کیو جمع چھتیس پی کی قوت دو کیو کی قوت دو کو ہم لکھ سکتے ہیں چھے پی کیو اور اس کا مربع اگر ہم ایک کو اے سمجھیں اور چھے پی کیو کو بی سمجھیں تو یہ کلیا بن جاتا ہے ایک کی قوت دو منفی دو اے بی جمع بی کی قوت دو اب ہم ایک کو ایک کی قوت دو بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک کی قوت دو ایک کے برابر ہوتا ہے اور منفی دو ضرب ایک ضرب چھے پی کیو ویسے کا ویسے جمع چھے پی کیو اور اس کی قوت دو ویسے کا ویسے یہاں پہ ہم الڈجبری کلیا کا استعمال کریں گے ایک کی قوت دو منفی دو اے بی جمع بی کی قوت دو جو کے برابر ہوتا ہے اے منفی بی کا مربع اگر ہم ایک کو اے سمجھیں اور چھے پی کیو کو بی سمجھیں تو یہ کلیا بن جاتا ہے اے کا مربع منفی دو اے بی جمع بی کا مربع اور اس کو ہم بند کر کے یوں بھی لکھ سکتے ہیں ایک منفی چھے پی کیو اور اس کا مربع کیونکہ قوت میں دو ہے لہذا ہم اس کو الگ الگ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں ایک منفی چھے پی کیو اور ایک منفی چھے پی کیو اور یہ دو اجزائے ضربی ہیں جن کا حاصل ہے ضرب سوال میں دیا گیا جملہ ہے اور اس عمل کو تجزی کرنا کہتے ہیں عزیز طلبہ اتارباد اس سبق میں ہم نے آدم ایس پانچ کا سوال تین حل کیا امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھایا ہوگا اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ